اسلام علیکم ناظرین چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں زیشان یوسف زی ناظرین عید کا دن ہو رمضان میں افطاری اور سہری کے اوقات ہو جب ساری دنیا اپنوں کے پاس ہوتی ہے اور خوشیہ منا رہی ہوتی ہے تو اسی دوران چند لوگ عمد کی خاطر اپنی سرزمین کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے گر والوں بیوی بچوں سے دور ڈیوٹی پر معمور ہوتے ہیں پولیو کا معم ہو کوئی جلسہ جلوس ہو کہی پر تھوڑے سے حالات خراب ہو سب سے پہلے یہ لوگ آپ کو وہاں پر ملیں گے کسی اشتہاری کو پکڑنا ہو سمگلرز اور منشیات فروشوں کو قانون کے کٹیرے میں لانا ہو کوئی دیشتگرد ہو سب سے پہلے یہ لوگ اپنی وردی کو کفن بنا کر وہاں پر آپ کو ملیں گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پولیس کی اس پولیس کی جو ہر روز جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جن کے پاس بے شمار قربانیوں کی ہزار داستانیں موجود ہیں ناظرین اگست کا مہینہ ملکی تاریخ کا سب سے اہم اور یادگار مہینہ ہے جب سے یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ بھی جوش جذبے کے ساتھ یوم آزادی یعنی چودہ اگست کی تیاریاں شروع کرتے ہیں تاکہ دوم دام سے اپنی آزادی کا دن منا سکے لیکن چودہ اگست سے پہلے ایک اور اہم دن آتا ہے جس کو بھی منانا ہمارا اور آپ کا فرض ہے یہ دن چار اگست کو منائی جاتی ہے اور یہ پولیس کے شہدہ سے منصوب ہوتی ہے آج ان شہیدوں کا دن منایا جا رہا ہے جو دن رات بارش دوب گرمی سردی ہر جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ ان کے پیچی بائی آپ کو اب بھی اسی جگہ پر ملیں گے جہاں پر ان کے دوستوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اس دن کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوانوں نے سبز پرچم کی خاطر قربانیاں دی ہے ان کو خراج تحسین پیش کی جائے اور ان کے خاندانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اکیلے نہیں ناظرین یہ لازوال قربانیاں اور شہادت اسی قربانیوں کی تسلسل ہے جس کا تذکرہ قائدیعظم محمد علی جنہ نے اپنی تقاریر میں کچھ یوں کیا تھا بائیوں بہنوں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہے اور اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے ہم اور بھی قربانیاں دیں گے اور یہی وہ قربانیاں ہیں جو پولیس کے نوجوان دیتے ہیں ہر موقع پر سب سے پہلے آپ کو یہ قوم کے بچے ملیں گے اس دن کی مناسبت سے چند پولیس آفیسرز نے پیغامات جاری کی ہے اور ملک بر میں یہ دن پولیس آفیسرز اور آفیشل منا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کچھ ویڈیوز تیار کی ہیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں موسیقی آپ سب کا مہربانی شکریہ کہ آپ میرا میسیج لینے آئے اس میں میں ڈی پیو سوابی میں یہ عوام کو عوام مناس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہر سال جو یوم شہدہ ہم لوگ مناتے ہیں جو چار اگست کو منایا جاتا ہے پولیس کے شہدہ کا ایک دن منایا جاتا ہے اس کا ایک تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شہدہ کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں ان کے بھائی ہیں بہنے ہیں ان سب کو یہ ریالائز کروایا جائے کہ وہ لوگ اکیلے نہیں ہیں پولیس جو ہے پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے اور اس دن کو مقصود اس دن کو ان سب کو اون کیا جاتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے ان کے ساتھ پورا دن جو پولیس ان کے ساتھ یہ سپینڈ کرتی ہے دوسرا جو اس کا مین مقصد ہے یہ جو شہدہ کا یہ جو دن منانے کا مین مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان سب لوگوں کو جو مسکریئنٹس ہیں جو ٹروریسٹ ہیں جو ان لیگل ایکٹیوٹیز کے اندر انوالو ہیں جو اس قسم کی حرکات اور سکنات کے اندر ان کو یہ میسیج دینا کہ یہ جو شہید ہیں یہ جو شہدہ ہیں یہ ہماری یہ ہماری سٹرنٹھ ہیں یہ ہماری طاقت ہیں یہ ہمیں کمزور نہیں کرتے ہیں پولیس کو یہ پولیس کو مزید طاقتور کرتے ہیں اور یہ جو پولیس کے اندر یہ جذبہ لے کے آتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اراؤنڈ نوے شہید ہے سوابی کا جو کہ سوابی کے اندر ج جو ہے دفن ہے جس نے جو پولیس کا شہید ہے جس نے پورے خیبر پختون خواہ کے اندر اور خاص طور پر سوابی کے اندر انہوں نے اپنی جان کے نظرانے دیئے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ دن رات لڑے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور وہ لوگ شہید ہوئے اور وہ یہاں پہ دفن ہے اسی طرح اراؤنڈ ایک ہزار سے زیادہ شہدہ ہیں جو خیبر پختون خواہ پولیس کے ہیں تو یہ جو سارے شہدہ ہیں ان کی فیملیز یہ بالکل اکیلی نہیں ہیں پولیس ان کے ساتھ کھڑی اور یہ جو شہدہ ہیں یہ ہماری سٹرنٹ ہے ہماری طاقت ہے یہ ہمیں آگے کا راستہ دکھاتے ہیں ہمارے اندر ہمارے اندر جو جو بہادری ہے جو ڈیٹرمنیشن ہے جو کنوکشن ہے وہ ہمارے اندر یہ ان کی بدولت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے ہم ان سب پر فخر ہے اور یہ شوم شہدہ کا میرا عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ آپ کونٹیکٹ کریں ان کے پاس جائیں ان کا سہارا بنیں ان کو اون کریں ان کو اکیلہ مت چھ اگر انہوں نے آپ لوگوں کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے اپنے بچوں کو اپنے فیملی مہمران کو اپنے فیملی والوں کو انہوں نے اکیلہ کیا ان کو چھوڑ گئے تو آپ جائیں آپ ان کو اون کریں ان کی رسپیکٹ کریں ان کو عزت دیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میرا ہم سب کا اللہ عامی و ناصر ناظرین کرونا وبا ہو جنگ کی صورتحال ہو سیلاب ہو زلزلہ ہو یا پھر امن ومان کی خاطر تپتی ہوئی دوب میں ناکو پر ڈیوٹی ہو یا رات کے اندیرے میں عوام کو آرام و سکون فراہم کرنا ہو تو یہ نوجوان ہوتے ہیں لیکن بدلے میں ہم ان کو کیا دیتے ہیں ذرا سوچئے آئیے آج کے دن شہدائی پولیس کو سوشل میڈیا پر خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی اظہار اکجہتی کریں ان کے بچوں کو ان کی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دیں آئیے عظم کرتے ہیں کہ اس ملک کو بہتر بنانے میں اپنے اداروں اور نوجوانوں کا ساتھ دیں گے ہر ایک برگ چمن پر مشک بار آئے گا خزان کے بعد گل نوبہار آئے گا جہاں وطن کے شہیدوں کا تذکرہ ہوگا ہمارا نام وہاں بار بار آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ